ایک سوال ہے قرآن حکیم میں صورت الحجرات میں کلیر لی طور پر آیا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند کر لیں گے تو ان کے عمال برباد کر دیے جائیں گے اور یہ حکم صحبہ اکرام کے لیے آیا تھا آج کل جو لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلہ پر اپنے بزرگوں اور علماء کی پیروی پر زور دیتے ہیں یہ لوگ کس زمرے میں آتے ہیں یہ انہی سے پوچھیں کہ علماء سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں ضرور پوچھیں ہم بھی کہتے ہیں علماء سے دین آسل کرو یہ کہتے ہیں علماء کو نہ چھوڑیں ہم کہتے ہیں بلکل نہ چھوڑو علماء کو انہوں پوچھو یہ گال کی تو بیان کیتی ہے ہم وہ دوسرے والے چھوڑو لیتے ہیں علماء سے ہی سیکھنا ہے دین یہ جو پرسیپشن ایک بنا دی گئی ہے ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ علماء سے یہ متنفر کروا رہے ہیں نہیں سر میں علماء سے متنفر نہیں کروا رہا ہوں میں علماء سو سے متنفر کروا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء سے مسئلہ پوچھیں لیکن ان سے یہ نہ پوچھیں کہ بزرگ کیا فرماتے ہیں حضرات کیا فرماتے ہیں یہ پوچھیں قرآن و سنت میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے میرا یوٹیوب پر ایک کلپ بھی ہے علماء سے پوچھنے کا طریقہ سر ہم تو طریقہ بھی سکھاتے ہیں سر علماء سے پوچھنے کا بھی ایک طریقہ ہوگا ایک طریقہ ہے جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کے انفیوز تو نہیں اڑھ رہا تو آپ خموشی اختیار کر لیں یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چاہنا دے رہے ہوں پھر بھی خموشی اختیار کر لیں چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کیے بھی کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کا ذرا ریفرنس دیتے ہیں یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں گالی دے دیئے اس نے میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتوں دوہزار آٹھ لوگی بات ہے ہماری دعویٰ سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے ایک بھائی تھے سیالکورٹ کے انہوں نے آگے دعویٰ تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے سیدھے ساتھ مسلمان تھے ان کو جب پتا چلا کہ میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کو پتا چلا ہماری دو نماز بھی ٹھیک نہیں ہمارے قیدے بھی ٹھیک نہیں ایک ایک چیز کے آرچائی خراب نکلائی اے بھی موسی ہے اے دیج بھی علی لگی ہے اے بھی گل سڑ گئی ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ تو سارے سمجھے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے وہ فریج نہیں تھا ایٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں وہ بھی گرمیوں کے موسم میں سب کوئی خراب ہو گیا وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش وہ انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا کہتے ہیں میں ایک دیوبنیوں کی مسجد تھی سیالکورٹ میں میں اس مسجد میں مجھے پتا چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں تو مجھے کس نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھے کہتے ہیں میں وہاں گیا آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملکات ہے اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا یہ نہیں لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے میری ویڈیوز تو دو دار دس گہرہ کے بعد آنے شروع ہوئی ہیں لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کئی علماء کا ہی ہے آپ تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا کوئی مسئلہ پوچھیں نہ کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہ یہ جو عدیس بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا اس زمانے میں جبکہ یہ چیزیں نہیں تھی جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس زمانے کی دو دار آٹھ روگی میں بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآنوں دیستے دینا ہے ہائے 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 اس کو بتائی دی تھا کہ کتنی موٹی گالی گال دی اس میں یہ دیکھ لیں حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلیش کے پروفیسر سے جا کے بوچھیں نہ کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹینسی کے ایک سپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں اور سر مجھے دیکھی آپ آکسفورڈ ڈکسٹری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہا بیٹا ہم نے بھی وہی سے سیکھا ہوا ہے وہ ہی بتائیں گے آپ جا کے بے شک میچ کر لیں انشاءاللہ بیٹا نکلے گا کتا بنے گا آگے سے وہ تو مولوی کو بان جاتا ہے اس کا ملہ ہے ایک انگلیش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکسٹری کی عقیدت ہے وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکسٹری کے مطابق چل رہا ہے سیدھی جی کھا لیں مجھے آگے کوئی کہہ کے دی یہ مسئلہ ہے یہ لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس والے سے کونسی حدیث ہے تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چاڑے گا تو وہ کہتا ہے جہاں میں مفتی سے کہا رہا ہے مجھے آپ نے قرآن دی سے بتانا ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی توتے کیا اڑ گئے وہ اس کو غصہ آگیا اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتا ہے ہم سے جو اس طریقے سے آکے سوال کرے ہم اسے کیا کہتا ہے طریقہ کیا ہے گالی نکالی ہے اس نے یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن ادیس سے مسئلہ پوچھے اب وہ بچارہ بلکل سیدھا تھا ایک کلینشے بندہ اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو آپ تو خیر کلینشے والے ان کے کابو نہیں آتے ہیں لاکہ آتی پھڑا دیں ان کے ساڑھی ویڈیو بیکھ دیں ایک پرانے زمانے کی انگلہ میں تو انہوں کہا رہے ہیں پرانے زمانے پرانے فرقے پرانے بزرگ پرانی انگلہ تو تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھئی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں آپ اس کی غلطی نکال دیں کلاس میں یہ سیڈنٹس غلطی نکالتے ہیں کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے یہ فلان ڈیجیٹ چھوٹ گیا ہے آج تک وہ پروفیسر کتا بنے کہ تو یہ تمیز نہیں بات کرنے کی وہ کہتا ہے سوری سیدھا کر دیتا ہے غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر وہ کہے میں نے صحیح لکھا ہے اور آپ کہیں نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکس بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے یہ دیکھ لیں آپ بھی وہ کتا بنے گا آگے سے وہ کہے کہا بیٹا لہنس رہا میں دیکھوں وہ دیکھے کہا تھانکیو بیٹا اے تھانکیو اے کہا پھینک دیو اے دنیاوی پروفیسر ہی کہاں دا ہے تھانکیو مولوی کہاں دا ہے پھینک دیو اب آجیں اس حدیث کے اوپر اور اس آیت کے سورة الحجرات کی یہ جو آیت ہے نا لا ترفو عصواتکم فوق سوتن نبی اے ایمان بالو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو برنہ تمہارے آمال اقارت کر دی جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن عبی ملائکہ کہتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے کہ جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو بلند کر دیا یعنی ابو بکر اور عمر شیخین کی بات ہو رہی ہے تو پھر عبداللہ ابن ملائکہ کہتے ہیں ہوا یوں کہ بنو تمیم کا ایک وفد نبیر اسلام کو ملنے آیا حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلان شخص کو امیر لگا دیا جائے کیونکہ نبیر اسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو واپسی پہ ایک امیر ان کا مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں ان سے کمیونکیشن امیر کے ذریعے ہو تو عبداللہ ابو بکر نے مشورہ دیا کہ فلان شخص کو لگایا جائے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو لگایا جائے اس پہ عبداللہ ابو بکر کو غصہ آ گیا انہوں نے کہا عمر میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نہ تم بیچ میں اپنی بات ڈال دیتے ہو اور میری رائے سے مخالفت کرتے ہو حضور سے کچھ نہیں کہا نوے آپ پس بس اسی میں تھوڑی تلخ کلامی آواز بلند ہوگی آیات نازل ہوگی اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی یہ اتنی بڑی گستاخی ہے دیکھیں خبر ہو تو منہ توبہ بھی کر لیں رسول اللہ کی گستاخی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انڈریکٹ نہیں ڈریکٹ نہیں سر پوائنٹو بی نوٹیڈ انڈریکٹ گستاخی تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں کیونکہ ان کے نانا کا واقع ہے حضرت ابو بکر کا ان سے عبداللہ ابن ابی ملائی کا تابع بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر حضور کے سامنے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ کو واضح نہیں آتی اور آپ کئی بار کہتے تھے عمر تھوڑا ہنچا بولو مجھے واضح نہیں آئی پھر اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا اور یہ آیت مبارکہ آٹھ بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے جالیوں کے اوپر جو آیت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویے کے لیے چن لیا ان کیلئے بغفرت اور عجر ہے نبیل اسلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں قبر مبارک کے اتوار سے جیتنا اپنی زندگی میں تھے آپ کی قبر کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گناہ ہے قبر تو خیر بہت بڑی بات ہے بخاری میں آئے کہ مسجد نبوی شریف میں دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کی واضح بلند ہوئی حضرت عمر نے ان کو بلا کے کہا ہے کدھر کیا ہے حضرت عمر خلیفہ تھے ان کا طائف سے آئے ہیں انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو نبیل اسلام ہی مسجد میں حالانکہ نبیل اسلام کی قبر موارے تو مسجد میں نہیں ہے یہ تو عمر بن عزیز کے دور میں بعد میں آکے مزمین تو سیف ایسے بلید بن عبدالبرا کے دور میں ورنہ حجرہ عائشہ جو ہے مسجد نبی کے بلکل اٹھ جے سڑ تھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو نبیل اسلام وفات کے بعد بھی قابل اترام ہے اور اسی کی کرالری ہے کہ اگر نبیل اسلام کی آواز سے آواز کو بلند کرنا انسان کے عمال کو برباد کر دیتا ہے تو نبیل اسلام کی تعلیمات کے اوپر کسی بزرگ بابے کی تعلیم کو لے کے آنا وہ بھی بیڑا گرک کر دے گا امام کا بدرجہ علا کرے گا کیونکہ ہمارے امام تو نبیل اسلام ہیں آپ کے علاوہ تو کسی کے لیے گرنٹی نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو مَا دَلَّا سَاحِبُكُمْ مَا مَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گرنٹی نہیں ہو سکتی تو واقعی نبیل اسلام کی تعلیمات کے مقابلے پر کسی کی تعلیم نہ لی جائے مقابلے پر جو فیور میں ہیں وہ آپ جس سے مرضی لیں وہ تو شیطان سے بھی آپ بے شکل ہیں صحیح بخاری میں شیطان نے انسانی شکل میں آکے عزت ابو رہرہ کو آیت القرصی کا وظیفہ دیا کہ رات کو پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت میں محمور ہوگا تو نبیل اسلام کو انہوں نے بتایا تو نبیل اسلام نے توسیق کر دی کہ وہ ہے تو شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہے لیکن اس نے بات سچی سچی بات کسی سے کی لیے ٹھیک ہوگی